بگ بوس کے گھر سے نمرت کور اہلوالیا کے ایک ایسی تصویر وائرل ہو رہی ہے سامنے آ رہی ہے جس سے ایک چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کیا اگر بگ بوس اس پوٹیج کو دیکھیں گے تو یہ اسی وقت میں لگے گا کہ یہ چیٹنگ ہو رہی ہے اور کیوں یہ ساری چیزیں ایسی بہار آ رہی ہیں کہ نمرت کور اہلوالیا وہ چیٹر ہیں اور خود کے دم پر نہیں کھیل سکتی ہیں اس وجہ سے یہ ساری چیزیں کر کے ٹاسک جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آئیے آپ کو دیتے ہیں اس بارے میں پوری اپ ڈیٹ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ایفی فافوز اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور ہوسٹ کا نشکان دو تو اب نمرت کور اہلوالیا کی بات کی جائے تو جس طریقے سے ابھی تک ان کا بگ بوس اس گھر میں گیم چلا ہے ایک چیز تو بہت بکی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سچ میں بگ بوس اور کلورز دونوں ان کو فیور کر رہے ہیں اور باہر جنتا بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ نمرت کور اہلوالیا کو بہت ساری چیزیں جو ہیں پلیٹر پر دی جاری ہیں اور ابھی تک نمرت کور اہلوالیا کا گیم تو کوئی سمجھ میں نہیں آیا ہے ہا لیکن اگر ان کی گیم اور ان کی باتوں کی بات کی جائے تو نمرت کے ہر ایک باتوں میں ایک سکش آپ کو دیکھے گا ہی دیکھے گا ایک کنٹیشنٹ آپ کو دیکھے گا ہی دیکھے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ پرینکہ چار چودری ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس کی گھر میں اسے میں ایک ٹاسک ہو رہا ہے جس میں بزر اور پیسے واپس آنے والا ٹاسک ہے کیش پرائز جو ہے منی واپس آنے والا ٹاسک ہے تو منڈلی جو ہے وہ ٹورچن کرنے والی اور نون منڈلی جو ہے وہ ٹورچر سہنے والی ہے اس کی وجہ ہے کہ بزر پکڑ کے رکھنا منڈلی والوں کو اور منڈلی والوں کو کچھ بھی کر کے وہ بزر ان کے ہاتھ سے چھڑوانا ہے تو جس کے بعد پریانکہ، ارچنا اور شالین وہ بزر کو سیف کریں گے اور پکڑ کے رکھیں گے اور نمرت اور سٹان اور شیو ان تینوں کو بزر چھڑوانا ہے اس ٹاس میں سنبول پارٹیسیپیٹ نہیں کریں کیونکہ تاس شروع ہونے سے پہلے ایک بہت سننانس کیا تھا کہ کوئی تین ہی لوگ جا سکتے ہیں جس پر اڑے نمرت اور سنبول دونوں ہی تھے لیکن لاس میں شیو نے بولا کہ ایسے مومنٹ پہ آکے میں مزاق نہیں دے سکتا اس کے بعد سنبول جو ہے وہ تھوڑی سی 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 سیڈ ہوتے ہوئے اور سنبول میں چیز ریلائز ہوگئے کہ کہیں نہ کہیں اس سمیں نومینیشن میں منڈلی ان کی وجہ سے ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے سنبول نے وہ چیزیں چھوڑ دیا اور سنبول خود پیچھے ہوگئے اور نمرت اور شیو یہ سب جو ہیں بہت ٹرائے کر رہے ہیں چھوڑوانے کی بزر ان کے ہاتھوں سے شیو ٹریمر تک لے آئے وہ مطلب ایک حساب سے آواز نکال کے بال کٹنے اور ساکٹنگ کروانے کے حساب سے دکھانے کے لئے اور سابون پورا ملایا جارا ہے پانی میں وہ وہ موں پہ فیکا گیا پریانکا کو پھر برف لگایا جارا ہے ہاتھوں پر بہت کوشش کی جاری ہے ہارنس جو ہے پیچھے باندھا گیا ہے ہارنس کھیچری ہے نمرت ان کی ایک تصویر باہر لوگ ہے پہلے میں آپ کو دکھا دیکھا ہوں وہ تصویر کہ کس پرکار ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ تصویر ہے اور یہ نمرت ہے پیچھے جو ہارنس کھیچری ہے پریانکا کا اور پریانکا چاہر چودلی کو بہت کوشش کر رہی ہیں اور کتنے دنوں سے نمرت ہارے ایک مدد میں پریانکا کو انوالف کرتی ہے اور اس پر کوئی لکھ رہا ہے کہ نمرت ہارنس کھیچری ہے پیچھے سے کیا یہ اللہ ہے نمرت کو یہ نہیں پتا کہ ٹاسک اس طریقے سے کھیلا جاتا ہے وہ چیٹنگ کر کے ہی جیت سکتی ہیں بگ باؤس کے خرمے میں چیٹنگ کر کے ہی ہیں جس پر کوئی لکھ رہا ہے کہ نمرت کو کوئی کچھ نہیں بولے گا ان کو ڈپریشن ہے پھر کوئی لکھ رہا ہے کہ سیریسلی آئی ہیٹ نمرت ہر چیز میں چیٹنگ کرتی ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائے گا میں ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر اور اسی طریقے کے بگ باؤس کی انسائلڈر انفرمیشن اور بہت ساری گوسپس جاننے کے لئے بنے رہے ہمارے ساتھ یعنی کی فیفا فوس کے ساتھ دھنیواد